اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے ساتھ سہری سپیشل پھینی پراتھا کی ریسپی شیئر کروں گی یہ پراتھا چائے کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتا ہے اسے بنانا بہت ہی حسان ہے چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے دو کب میدہ لیا ہے اور اس میں ایک چھٹکی نمک کی ایڈ کی ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون ملٹ کر کے دیسی گھی ایڈ کیا ہے اس میں آپ بناسپتی گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی آئل اور نمک کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کو نارمل لوگ کی طرح گوند لوں گے جس طرح ہم نارمل روٹی کاٹا گوندتے ہیں اسی طرح ہی ہم اس کو گوند لیں گے نہ ہی زیادہ ہارڈ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ سوفٹ ہو اس طرح ہاتھ کی مدد سے میں دو کو اچھی طرح گوند لوں گی دو ریڈی ہے میں اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے ریسٹ دے دوں گی پانچ منٹ ریسٹ دینے کے بعد میں اس کو ایک مرتبہ پھر ہاتھ کی مدد سے گوند لوں گی اس طرح اس طرح کرنے سے یہ دو اچھے سے سمود ہو جائے گی اب میں اس دو کو ٹو ایک والپارٹ میں ڈیوائیڈ کر دوں گی اور اس کے پیڑے بنا لوں گی اب میں نے ایک پیڑا لیا اور اس کو میں پتلا بیل لوں گی جتنا پتلا ہو سکتا ہے اتنا میں اس کو بیل لوں گی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو فرینڈز میں شیئر کریں اور لائک بھی کریں میں نے روٹی کو پتلا سا بیل لیا ہمیں برش کی مدد سے اس کے اوپر دیسی گھی لگا رہی ہوں برش کرنے کے بعد ہمیں اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کر دوں گی میدہ ڈسٹ کر دیا ہے میں نے اب میں اس کو کٹس لگا لوں گی نائف کی مدد سے اس طریقے سے آپ نے کٹس لگانے ہی ہے اس میں زیادہ بھریک سٹریپ کٹیں گے اتنا زیادہ پراتھا لچے دار بنے گا اب میں اس طریقے سے ہاتھ کی مدد سے اس کو فول کروں گی ہلکے ہاتھ کے ساتھ آپ نے اس کو رول کرنا ہے یہ بہت ہی مزے دار بنتے ہیں آپ ان کو بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو فریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو بیل کر تبوے پر دونوں سائٹ سے ہلکا سا سیک لیں اس کو ٹھنڈا ہونے دیں ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو اس طرح رینج کریں پہلے ایک پراتھا پھر اس کے اوپر پلاسٹک شیٹ پھر اس کے اوپر پراتھا پھر پلاسٹک شیٹ اور پھر پراتھا اس طرح ارینج کر کے اس کو زیپ لک بیگ میں رکھ کے آپ فریز کر سکتے ہیں ایک ماہ تک پیڑے بنا لیا ہے میں پانچ میں ان کو ریسٹ دوں گی میں نے ایک پیڑا لے لیا ہے میں اس کو ہاتھ کی مدد سے ہی بیل لوں گی آپ چاہیں تو بیلن بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے ہاتھ کی مدد سے پریس کر لیں کوئی کنارہ موٹا نہ رہے لن کو بھی بہت ہلکے ہاتھ سے آپ نے یوز کرنا ہے نہیں تو اس کے بال ختم ہو جائیں گے اب میں نے طوے کو گرم کر لیا ہے اور اس کو گریس کر لوں گی برش کی مدد سے گریس کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر پراتھا ڈال دیا ہے ایک سائٹ سے میں تھوڑا سا سکھنے دوں گی پھر اس کی سائٹ چینج کریں گی ایک سائٹ سے سکھ گیا ہے میں اس کی سائٹ چینج کر دوں گی اب میں برش کی مدد سے اس کے اوپر دیسی گھی لگا رہی ہوں دیسی گھی لگانے کے بعد اب میں اس کی سائٹ چینج کر دوں گی دوسری سائٹ پہ بھی میں گھی لگا دوں گی میں اس کو سکھنے دوں گی فریز کیے وپراتھے کو بھی اسی طرح ہی آپ نکال لیں تب وہ کو گریس کریں اور اس کے اوپر ڈال دیں پراتھا ایک سائٹ سے سکھ گیا ہے اب میں نے اس کی سائٹ چینج کر دی ہے دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اور اس کے بال دیکھیں دوسری سائٹ سے بھی میں اسی طرح ہی سیکھ لوں گی یہ دیکھیں میں نے ان کو ڈشوڈ کر لیا ہے یہ اس کی فائنل لک ہے میں ابھی اس کا آپ کو لچھا بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا لچھا آیا ہے اس میں موسٹلی سہری کے ٹائم سالن کھانے کو دل نہیں چاہتا تو آپ اس پراتھے کو چائے کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزا آئے گا آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو تو ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے گا پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ